بعض لوگ بلتے ہیں ہنفی نہیں بولنا سلفی بولے جا گی جا ہوں بولے جا وہ کی نہیں بولنا یا کی بولنا یہ ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو حنبلی ہو ایک شخص کی طرف نسبت ہے شخص کی طرف امام ابو حنیفہ کی طرف امام مالک کی طرف امام احمد ابن حنبل کی طرف امام شافی کی طرف سلف کسی ایک شخص کا نام نہیں شخصی نام نہیں ہے یہ گروہ کا نام ہے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ والا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم صلفی ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کتاب و سنت سمجھایا تھا وہی ہم کو بھی سمجھ میں آنا ہے وہی انبی اتباع کرتے ہیں تو صلفی ہیں کوئی بری بات نہیں ہے صلفی کہنا شخصیت کی طرف نہیں ہے نزبت کسی ایک نام کی طرف نہیں ہے نزبت انعمت علیہم گروہ کی طرف ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عنام کیا تھا اس گروہ کی طرف ہے تو اب بات سمجھ لیجئے میرے بھائیو جتنے بھی جگڑے ہیں اس معاملے میں اصل علم نہیں ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ صلف کا عقیدہ اٹھا لیں گے تو اس کے اندر نہ کوئی بدات ہے نہ کوئی حرامکاری ہے نہ کوئی شرک ہے ایمہ اربا چاروں کے چاروں جتنے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں یا تو ہنفی ہوں گے یا تو شافی میں اللہ کی قسم دے کے بھوچتا ہوں تم ثابت کر دو کہ کبھی امام ابو حنیفہ نے فاتحہ پڑھاؤ ثابت کر ایک کروڑ انعام دیتا ہوں ایک کروڑ لاک نہیں بول رہا ہوں ایک کروڑ دیتا ہوں لاؤ ثابت کر امام ابو حنیفہ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیا ہو امام ابو حنیفہ الفاتحہ بول کے کیا ہے خبر کے پاس جگھ کھڑے ہوں بتاؤ ایک کروڑ انعام دیتا ہوں بتاؤ ثابت کر جس امام کے تم پہر ہو وہی ثابت کر دو انہوں نے کیا ہے یا نہیں کوئی بدات ایجاد نہیں ہوئی تھی کوئی بدات ایجاد نہیں ہوئی اور تین سو سال تک کوئی قبر کوئی مجاوری کوئی درگا نہیں آئی تھی اسلام کے انتر ورنہ تو وہ ہم سے زیادہ قریب نہیں تھے ان کو معلوم نہیں تھا صحابہ کی قبریں کہا ہیں ایک ایک بول کو جاتے جنت البقی میں جا جا کو دیکھ کو وہاں سے ایک ایک پتر گاڑ کو یہ ان کی قبر وہ ان کی قبر بول کو نہیں بنا سکتے تھے بھئی ہم نہ ایزی تھا یا ان کو ایزی تھا ان کو نہ تھا آج تبھی میٹ گئے معلوم نہیں اس وقت تو سب کے معلوم تھے امہ عائشہ کی قبر کہاں ہے جاؤ جا کے بناو فاطمہ کی قبر کہاں ہے جاؤ جا کے بناو بنایا کوئی قبر کوئی قبہ کوئی گھنبت کوئی منارہ کوئی پینٹنگ پھر اس میں اود بطی ایک مجاور پھر تٹے میں بوندی وہاں سے کافور کوئی کیا لاؤ ثابت کرو چاروں اماموں میں اور چھے محدثین میں اچھا میرا اعلان سن لو چاروں اماموں میں چھے محدثین میں مقاری مسلم ابو داود ترمیزی نسائی ابن ماجا رحمہم اللہ چھے محدثین چار امام امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ ان کے اندر ثابت کر دو چھے امام اور چار امام محدثین چھے فقہا چار ان کے اندر ثابت کر دو کسی نے کوئی بدات فاتحہ یا کوئی درغہ کوئی ائر چیز کوئی قبر کوئی مجاوری کی ہو تو ہم بھی مان لیتے ہیں چلو یہی دین ہے تمہارے بڑے کے بڑے بڑے کے بڑے کے پاس کے لے جاؤ اور پوری زندگی قیامت تک نہیں لاسکتے تو تو ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے آپ دھوکے میں ہیں دین نہیں تھا بعد میں ایجاد ہو گئی بعد میں پیسے بٹورنے کے لیے دنیا پرست علماء اے نا انہوں نے جاہل عوام کے ساتھ پیسہ کمائے تین سو سال تک کوئی بیدات نہیں تھی تو آج سے تہیہ کرو ہمیں اتباع کرنی ہے کتاب و سنت کے ساتھ سلفی منحج پر